تو ہیلو گائز اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ امیت کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی درست حالت میں ہوں گے آپ خود سوچو رجب کا مہینہ ہو اور قرآن پاک کی تلابت ہو تو آپ کے بگڑے کام پریشانیاں رکے کام دسمنوں سے حفاظت یہاں تک کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت کتنی ہوں ابھی آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اس ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کی ایک سورہ جس کو سورہ ملک کہا جاتا ہے زندگی میں ایک بار ہر مسلمان کو اس سورہ ملک کی تلابت کو سننا پڑنا یا اپنی آنکھوں سے دیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر کوئی سخص رجب کے اس مہینے میں آپ کے پاس پورا مہینہ ہے اس پورے مہینے میں صرف ایک بار اس سورہ کی تلابت کو اپنے کانوں سے سنیں انشاءاللہ یقین مانئے پورے سال آپ کے گھر میں کاروبار میں بے سمار برکتیں پیدا ہوں گی اس کی فضیلت یہ ہے کہ زندگی میں اتنی دیر اس کے دل میں جو جو خیال آتے ہیں جو جو وہ دعا مانگے اللہ ان دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے صرف سورہ ملک کو اس ویڈیو کے اندر پورا سننا ہے اور اپنے من میں کسی بھی ارادے کو اپنے دل میں رکھ کر اس سورہ کو سنیں انشاءاللہ اس سورہ کی تلابت ختم ہونے سے پہلے آپ کی دعا اللہ رب العزت قبول فرمالے گا رضب کا یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں سورہ ملک کی تلابت کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس سورہ کی تلابت سے صرف آپ کے بگڑے کام یا پریسانی دور نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے بڑھنے سے آپ کو بہت نیکیاں اور بہت سباب بھی مل جاتے ہیں تو اس سورہ کی تلابت اس کے بعد اس سورہ کو سننے سے کچھ ایسے فائدے بیان کروں گی جس کو سن کر آپ کو لگے گا کہ ہاں اس سورہ کو سن کر میں نے ایک نیک کام کیا اس ویڈیو کو اگنور مت کرنا اگر آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے تو اس کو دیکھنا جرون انشاءاللہ اس ویڈیو کے جریعے سے آپ کا وقت ابھی سے بدل جائے گا اور ایک اس سے پہلے آپ اپنے دل میں ایک مقصد کو سوچ لیجئے جو بھی آپ کا ایسا مقصد ہو جو بنتا نہ ہو اس کو آپ اپنے دل میں رکھ لیجئے اس کے بعد اس سورہ ملک کو سنیے امید ہے کہ آپ کو اپنے دل میں اپنے ارادے کو سوچ لیا ہوگا آئیے اب میں اس سورہ ملک کی تلاوت آپ کو سناتی ہوں تو جرہ گوھر سے سنیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ایكم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كروتین ينقلب اليك البصر خاسیا وهو حسير ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر اذا القوا فيها سمعوا لها شهیقا وهی تفور تكاد تمیز من الغیز كلما القي فيها فوج سع لهم خزنتها الم يأتكم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شیئ این انتم الا في ضلال كبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعیر این الذین يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر واسروا قولكم او اجهروا به اینه علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نزیر ولقد كذب الذین من قبلهم فكيف كان نكیر اولم یروا الى الطیر فوقهم صفات ويقبدن ما يمسکهن الا الرحمن اینه بكل شيء بصیر امن هذا الذي هو جند لكم ینسركم من دون الرحمن این الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسک رزقه بل لجوا في عتوي ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدا امن يمشي سويا على سرات مستقيم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الارد وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبین فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذین کفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارأيتم ان اهلقني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین قل ارأيتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن يأتيكم بمائم معين صدق الله العلي العظيم آپ نے اس سورے کو پورا سنا مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت سکون ملا ہوگا جیسا کہ میں نے اس بیڈیو کے سورو میں بتایا تھا اگر آپ اس سورے کو پورا سن لیتے ہیں تو آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے کیا فائدے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ کی جو دعائیں تھی انشاءاللہ وہ اس سورے ملک کے پڑھنے سے سننے سے پوری ہو جائے گی اور جو سخص رضب کے اس مہینے میں سورے ملک کی تلاوت کو سنتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے آمین اور اس کے علاوہ بھی اس کے نام عمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے جب حصر قیامت کا دن آئے گا وہ اپنے نام عمال میں تو اس کے نام عمال میں نیکیاں بھاری ہوئی 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 انشاءاللہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت مضبوط ہو سورے ملک کی تلاوت اگر رضب کے مہینے میں کی جائے تو آپ کو بے سمار نیکیاں ملتی رہیں گے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی درست ہوتی رہیں گے تو آج آپ نے سنا اسی طریقے سے کل بھی سنیں اور پرسوں بھی سنیں رکھ لیں تاکہ اس کو بار بار سن سکیں تو اس ویڈیو کو سیل جرور کرنا اور سورے ملک کی تلاوت کو رضب کے مہینے میں جرور کرنا آپ کو بھی سب آپ ملے گا اور جس کو آپ شیئر کریں گے اس کو بھی سب آپ ملے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں